پاکستان کی معیشت کو کرزوں کی چکڑ بندیوں سے نکلنے کے صرف تین راستے ہیں پہلا یہ کہ عالمی مالیاتی قوتوں کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیا جائے اور جو کچھ اس ملک میں سنت و ذراعت یا مادنیات کی صورت میں موجود ہے اسے ان کے حوالے بھی کیا جائے اور عوام کا خون نچوڑ کر کرزے بھی ادا کیا جائے ان عالمی مالیاتی قوتوں کا نمائندہ آئی ایم ایف اس وقت پاکستان کو یہی رستہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہا ہے تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جس ملک نے بھی یہ رستہ اختیار کیا وہ زندگی بھر کرز کے شنگنجے سے باہر نکل سکا اور نہ ہی اس کی معیشت نے کبھی ترقی کی آئی ایم ایف کی بنیادی شرط آزاد معیشت ایسی ہے جو کسی بھی ملک کی ذراعت سنت اور مادنیات پر اس کا ریاستی اختیار ختم کرواتی ہے اور پھر دنیا بھر کے سرمایہ کار ان دینوں وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں دوسرا راستہ قومی سطح پر نادہ ہندگی کا اعلان ہے اس راستے کو دنیا کے بے شمار ملکوں نے اختیار کیا اور آج ان کی معیشتیں مضبوط بھی ہیں اور وہ ملک بھی مستحکم ہیں اس کی تازہ ترین مثال آئس لینڈ کی ہے جس کی معیشت دوہزار آٹھ کے معاشی بہران کا جھٹکہ نہ سہ سکی اور مکمل طور پر تباہ ہو گئی آئس لینڈ بینکوں کی سودی معیشت اور اس کی تباہ کاریوں کی خوفناک مثال ہے آئس لینڈ کی معیشت اور سیاستدانوں پر یہ بینکار چھائے ہوئے تھے پوری پوری پارلیمنٹ بینکوں کی ارغمال تھی ان بینکوں نے پہلے ہارلینڈ اور انگلینڈ سے پندرہ فیصد شرح سود پر بڑے بڑے قرضے حاصل کیے اس کی وجہ یہ تھی کہ انیس سو چورانوے سے دوہزار آٹھ تک آئس لینڈ کی کرنسی مضبوط تھی اور لوگ منافع کی لالچ میں ایسا کرتے تھے ضرورت سے زیادہ قرضے لینے کی وجہ سے افراد زر میں اضافہ ہوا پروپرٹی کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچیں پروپرٹی کا کام کرنے والوں کی چاندی ہو گئی اور وہاں بھی پاکستان کی طرح کئی ملک ریاض پیدا ہوئے دوہزار تین سے لے کر دوہزار چھے تک آئس لینڈ کی معیشت خلائی راکٹ کی طرح پرواز کرتی رہی ان بینکاروں نے تقریباً اس غیر ملکی دولت کے ایک سو ارب ڈالر سے غیر ملکی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی پروپرٹی خریدی یہاں تک کہ فٹبال کی ٹیموں پر بھی سرمایہ لگایا اس طرح کی سرمایہ کاری نے ملک میں ایک مصنوعی خوشحالی کا ماحول پیدا کر دیا بلکل ویسے ہی جیسے زرداری نواز شریف اور بینزیر کی حکومتوں میں پاکستان میں ہوا تھا یہ اتنی بڑی سرمایہ کاری تھی کہ اس کے مقابلے میں آئس لینڈ کی جی ڈی پی جو ستارہ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر تھی وہ اس کا صرف پانچمہ حصہ بھی نہیں تھی اس مصنوعی خوشحالی کا سامنا جب دوہزار آٹھ کے عالمی معاشی بہران سے ہوا تو یہ ایک دم دھڑام سے گر گئی وزیراعظم گیر ہارڈے بھاگم بھاگ آئی ایم اف جا پہنچا اور دو اشاریہ ایک ارب ڈالر حاصل کر لیے تاکہ مزید گرس لے کر معیشت کو بچایا جائے لیکن معیشت کو بچایا نہ جا سکا سڑھے تین لاکھ لوگوں کا ملک اور باسٹھ ارب ڈالر کا کرسہ بینکوں نے دیوالیا ہونے کا اعلان کر دیا ایک ہفتے میں کرنسی کی قیمت عادی رہ گئی بیرونی سرمایہ کار بھاگ گئے اور سٹاک مارکیٹ پچانویں فیصد نیچے گر گئی عوام پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہوئے اس کا گھراؤ کیا ملکی آئین جو سرہ سر بینکوں کا تحفظ کرتا تھا اس کو بدلنے کا مطالبہ کیا ریفرینڈم کرایا گیا عوام نے دو تہائی اکثریت سے آئین کو بدلنے کے حق میں ووٹ دیئے عوام یہاں تک نہیں رکھے بلکہ انہوں نے پھر یہ مطالبہ کیا کہ ہم ان سیاستدانوں سے اپنا آئین نہیں بنوائیں گے کیونکہ یہ سب بینک کاروں کے خریدے ہوئے ہیں یونیورسٹی کے پروفیسروں اور بڑے بڑے ماہرین کی ایک ٹیم منتخب کی گئی جنہوں نے ملک آئین مرتب کیا سپریم کور نے اپنے فیصلے سے مداخلت کی کوشش کی جسے عوام نے بری طرح مسترد کر دیا اس نئے آئین کے تحت الیکشن ہوئے ملک دیوالیا ہو چکا تھا تمام بینکوں کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا ملک سے سرمایہ باہر لے جانے پر پابندی لگا دی گئی عوام سے کہا گیا کہ وہ صرف اور صرف مقامی کمپنیوں میں سرمایہ لگائیں چونکہ کرنسی کی قیمت گر چکی تھی ملک دیوالیا تھا اور قرض کی قسط نہیں دے رہا تھا اس لیے معیشت سکھ کا سانس لینے لگی مقامی سنت میں عوام کی سرمایہ کاری کی وجہ سے ترقی ہوئی صرف چند سالوں بعد ہی آئس لینڈ کی سالانہ جیڈی پی چوبیس اشاریہ چار نو ارب ڈالر ہو گئی اور دوہزار ساتھ تک ان کی جیڈی پی کی شرعہ نمود چھے شریعت چھے فیصد تک جا پہنچی یہ تو ایک چھوٹے سے یورپی ملک کی مثال ہے میکسیکو نے انیس سو چورانوے میں کرنسی کی قیمت گرنے پر دیوالیا ہونے کا اعلان کیا ارجنٹائن دوہزار ایک میں اس وقت دیوالیا ہوا جب اس پر ایک سو بتیس ارب ڈالر کا قرضہ تھا اگر ملکوں کی فیرز دیکھی جائے تو بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ہر ملک کسی نہ کسی دور میں کرزوں کے معاملے میں اپنے اوپر دیوالیا ہونے کا الزام لے چکا ہے ان ملکوں کا محلت دی گئی تاکہ وہ اپنی معیشت مضبوط کریں اور جب خوشحال ہو جائیں تو کرز ادا کریں قومی دیوالیا پن کے عالم میں ایک ملک اپنی معیشت پر ہمیشہ بھرپور توجہ دیتا ہے یہ بدترین معاشی صورتحال میں ملکوں کے لیے آگے بڑھنے کا ایک رستہ بھی سمجھا جاتا ہے کرزوں کے اس عالمی دھندے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی عالمی عدالت موجود نہیں جو کرز کی واپسی کو یقینی بنائے کرزے دراصل پروجیکٹ کے حساب سے بینکوں نے غیر ملکی اور ملکی کمپنیوں کو دیئے ہوتے ہیں وہ ان کے مطالبے کے لیے اس ملک کی عدالتوں میں مقدمہ کرتی ہے فیصلے کے بعد اس کمپنی کے اساسے منجبید کیے جاتے ہیں اور اسے بیچ کر رقم واپس کی جاتی ہے یہ سب کچھ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کوئی ملک دیوالیا نہیں ہو جاتا لیکن اگر کوئی ملک دیوالیا ہو جائے تو پھر ایسا کوئی قانون موجود نہیں کہ اس ملک کے اساسے قبضے میں لے کر کرزخواہوں کو دیے جائیں عالمی سطح پر مسالحتی عدالتیں ہوتی ہیں جو فیصلہ کرتی ہیں وہ بھی اس صورت میں جب کرزہ لیتے وقت معاہدے میں ان کا ذکر ہو لیکن ملک کے دیوالیا ہونے کی صورت میں جن کا سرمایہ ڈوبا ہوتا ہے وہ اس ملک کے معیشت کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے بھرپور مدد کرتے ہیں تاکہ یہ خوشحال ہو کر ہمارے کرزے ادا کر سکے عموماً ڈڑایا جاتا ہے کہ دیوالیا ہونے سے شرائع سوٹ بڑھے گی کرنسی کی قیمت گرے گی بینکوں سے سرمایہ کار پیسہ نکال لیں گے سٹاک مارکیٹ ختم ہو جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک پر تجارتی پابندیاں لگا دی جائیں لیکن ایسا کچھ آج تک کسی دیوالیا ملک کے ساتھ نہیں کیا گیا لیکن اگر بدقسمتی سے ایسا ہو بھی جائے تو پھر ملک کی دولت ملک میں رہے گی خود انحساری بڑے گی ملیں صرف اپنوں کے لیے ہی اشیاء بنائیں گی کھیت اپنوں کے لیے اناج اور پھل ہوگائیں گے یہ ہے ایک راستہ جو عالمی سطح پر بار بار کئی ملکوں نے اختیار بھی کیا ہے لیکن اصل راستہ وہی ہے جو ایکواڈور اور تین اور جنوبی امریکوں کے ملکوں نے اختیار کیا تھا کہ ہم اپنے تمام غیر ملکی کرزوں کا آڈٹ کریں گے اور وہ کرزیں جو صرف چند لوگوں کی خوشحالی کے لیے حاصل کیے گئے تھے وہ سب کے سب ناجائز ہوں گے اور پھر انہوں نے وہ کرز ادا کرنے سے انکار کر دیا یہ غیرت کا سودا ہے جررت کا راستہ ہے اگر یہ اختیار کر لیا گیا تو پھر دنیا ایکواڈور جیسے چھوٹے ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکی جبکہ پاکستان تو نہ صرف ایک ایٹمی طاقت ہے بلکہ اس کا جغرافیہی محل وقوع ایسا ہے کہ اس سے بگاڑ کر کوئی عالمی طاقت اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم ہی نہیں رکھ سکتی